عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مابول مدینہ کراچی پاکستان میں بارہ روزہ مدنی کورس کا اختتام ہوا امیر احل سنت کے پسندیدہ کورس کے اختتامی مناظر آپ بھی دیکھئے یہ بارہ روزہ مدنی کورس جو ہے میرے شیخ طریقت امیر احل سنت دامت برکاتوہم الالیہ کا پسندیدہ کورس ہے آپ نے اس کے کرنے والے کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں اور میرے شیخ طریقت امیر احل سنت اس کو بار بار کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں اب میرے وہ اسلامی بھائی جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کی ترغیب پر تیار ہوئے اور بھی اسلامی بھائی اس کورس میں شامل ہوئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ اسلامی بھائی اب نمائندے ہیں اگر ہمارا ایٹیٹیوٹ ہمارا رویہ ہمارا انداز اب تبدیل ہوا اور زبان پر کفل مدینہ لگا آنکھوں پر کفل مدینہ لگا تو لوگوں میں تبدیلی جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یار واقعی یہ کورس ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ یار دیکھو اسلامی جب جات گیا تھا تو لڑتا تھا بولتا تھا گھر والے بھی پریشان تھے دوسرے بھی پریشان تھے کہ یار بولتا بہت ہے تنظیمی طور پر ہمارے علاقے والے بھی کہتے تھے کہ یار یہ خطائیں کرتا ہے اور جب اس نائم بھئی بولتا کم ہے تو اس میں خطائیں بھی کم ہوتی ہیں تو یہ اگر تبدیلی محسوس ہوئی ہمارے علاقے والوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے محلے داروں کو ہمارے ہمسائیوں کو رشتے داروں کو تو امید کی جا سکتی ہے کہ میرے شیخ طریقہ تمیرہ حل سنت دامت برکاتہ ہم لالیہ جو مدنی چینل پر اس کی تبغیم ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ عز و جل پریکٹیکلی آنکھوں سے وہ ہمیں دیکھیں گے آپ کو مجھے دیکھیں گے کہ جناب ان میں تبدیلی آئی ہے تو جار ہمیں بھی کرنا چاہیے اور اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ یار کورس کی تعریف تو سنی ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہے جن میں تبدیلی آتی ہے ان میں یہ تو گیا تو اس میں تبدیلی نہیں آئی تو اس لئے اگر ہمارے کردار کے اندر جو امیر احل سنت دامت برکاتون عالیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آقا کی سنتوں کا بندہ عامل بن جائیں زبان کی احتیاطیں آنک کی احتیاطیں پیٹ کی احتیاطیں چلنے پھرنے میں احتیاطیں اور آدو وظائف کے اندر اور مدری نامات کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ جذبہ نصیب فرمائے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تصور شیخ قائم رہے اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مبلغ بن کر دوسروں کو بنائیں اس کو کر کے پتا چلا کہ آج کے دور میں سوڈنٹس ٹیچرز ڈاکٹرز پروفیسرز کی ساتھ اس کورس کی کتنی ضرورت ہے جیسے یونیورسٹیز وغیرہ کالوجیز وغیرہ میں بہت زیادہ عزمائش ہوتی ہے نظرے جھکا کر کس سے کیسے بات کرنی ہے کس انداز سے بات کرنی ہے بارہ روزہ مدنی کورس کرن واسطے حاضر ہویا سا ادھے واسطے ساڑے رکن شورا حاجی منصور اتاری دامت برکاتہ ملالیہ نے ترغیب دیتی سی کہ امیرہ اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ دے پسندیدہ مدنی کورس ہے لہٰذا ہر اسلامی بھائی نوچائی دے کہ امیرہ اہل سنت دی دعامہ حاصل کرن واسطے اے مدنی کورس کیتا جائے بارہ روزہ مدنی کورس میں شرکت کی ہے اس سے پتہ چلا کہ تیس بتی سال ہو گئے دعوات اسلامی کے محول میں کام کرتے ہوئے لیکن جو بارہ روزہ مدنی کورس کے اندر ہم نے سیکھا اور جو ہمیں سکھایا گیا جو بتایا گیا پتہ چلا کہ آج دعوات اسلامی کا محول پہلا دن آج شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہر بانوے دن کے اندر مدنی نامات کے حوالے سے بہت آسانی کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ مدنی نامات پر عمل کیسے کرنا ہے اور بہت آسان ہے اللہ تعالی ہمیں مرشد اتار کے صدقے یہ کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائے